السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلیه وآلیه وآلیه اجمعین اما بعد معزہ السامعین وحاضرین اکرام الحمدللہ جامعہ انواریہ کی زیر احتمام مختلف کتابوں آڈیو اور ویڈیو اور کرنگ کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ اسی کی ایک کڑی تفسیر جلالین کی شکل میں ہم نے شروع کی تھی تقریبا پارے چھبیس کل کی درس میں ہم نے مکمل کیا تھا اور ساتھی ساتھ پارے ستائیس کی چند آیتیں بھی ہم نے لے رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بائیس نجات بنائے اور اخلاص کے ساتھ ہمیں کام کو انجام دینے کی تفقیق عطا فرمائے حاضرین محترم پچھلے درس میں جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا واقعہ تھا اس میں دو چیزیں فرشتے لے کر آئے تھے ایک تو حضرت عصاق علیہ السلام کے ولادت کی بشارت اور دوسری چیز یہ حضرت علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کی خبر تو دونوں پر کل گفتگو ہوئی پورا واقعہ قتم ہونے کے بعد آخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ وَتَرَقْنَا فِيهَا آیتاً اور ہم نے ان کافروں کی حلاکت کے بعد کافروں کو حلاک کرنے کے بعد فیہا اس کی ضمیر لوٹ رہی تھی قرآن قومی لوت ان کی طرف تو قومی لوت کے گاؤں میں ہم نے ان کافروں کی حلاک کرنے کے بعد علامتن نشانی باخی رکھی علا احلاق ہم ان کے حلاک کرنے پر کہ لوگ جو اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں وہ لوگ کیا کریں اس کو دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے عمل سے گریز کریں پریز کریں اور اندہ اس طرح کا عمل کرنے کی گوشش نہ کریں تو نشانی کن کے لیے ہے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِمِ جو دردناک عذاب سے درہا کرتے ہیں دردتے رہتے ہیں فَلَا اِفْعَلُونَ مِثْلَ فِعْلِهِمْ پس وہ ان کے کام کرنے کی طرح وہ کام نہ کریں ان کے گناہوں کی طرح وہ گناہ کا کام انجام نہ دیں تو اب اسی پر عطف کرتے ہوئے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں وَتَرَقْنَا فِيهَا اور ان میں یعنی قومِ لُوت علیہ السلام کے گاؤں میں وَفِی موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام میں ہم نے کیا ہے نشانی باقی رکھی اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں وَفِی موسیٰ مَعْتُوفٌ عَلَا فِيهَا تو اس کا عطف ہے اس سے پہلے والی آیت میں تَرَقْنَا فِيهَا میں جو فِيهَا ہے اس پر اس کا عطف ہے مطلب یہ ہے کہ وَجْعَلْنَا فِي قِصَّتِ موسیٰ آیتا اور ہم نے جیسے قومِ لُوت کے گاؤں میں نشانی رکھی ان کی حلاک کرنے کے بعد ویسے ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہم نے نشانی رکھی ہے کیا ہے وہ اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَا فِرْعَوْنَا مُلْتَبِسًا بِسُلْطَانِ مُبِين جب ہم نے ان کو فرعون کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ملتبس کا لفظ آیا ہے التباس التباس کے معنی آتے ہیں کسی کے ساتھ لگ جانا تو یہاں پر معیت سنگت کو بتانے کے لیے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس حال میں بھیجا کہ واضح نشانیاں دلائل ان کے ساتھ موجود تھے تو لباس لام باسین اس کی حرفی اصلی ہیں کسی سے لباس ہے لباس کو بھی لباس اس لئے کہتے ہیں وہ چونکہ جسم سے چمٹے ہوئے رہتا ہے لگے ہوئے رہتا ہے تو واضح نشانیوں کے ساتھ ہم نے فیرون کے پاس بھیجا فَتَوَلَّا بِرُقْنِهِ تو وہ تَوَلَّا اَتَوَلَّا کے معنی آتے ہیں پھر جانا مو پھیر لینا تو فَتَوَلَّا بِرُقْنِهِ اپنے ارکان سمیت اپنے ارکان کے ساتھ وہ کیا کیا اعراض عنی الائیمان ایمان لانے سے وہ مو موڑ لیا معا جنود ہی اپنے لشکروں کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ اپنے لشکر سمیت تو اب یہ لشکر کو رکنن رکنن کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس پر کوئی دوسری بڑی چیز ٹکی ہوئی ہو تو یہاں پر فیراؤن کے لشکر کو فیراؤن کی قوم کو رکنن کہا گیا کیوں کیونکہ فیراؤن کی جو حکومت تھی وہ حکومت یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی ٹکی ہوئی تھی ان لوگوں پر ٹکی ہوئی تھی کہ اگر یہ لوگ پھر جاتے اور اس کی مخالفت پر اتر آتے تو اس کی حکومت بلکل ختم ہو جاتی تھی لین نہم اس کے بارے بتا رہے ہیں کہ لین نہم لہو کر رکنن کیونکہ وہ لوگ اس فیراؤن کے لئے کیسے تھے بلکل رکن کی طرح تھے وَقَالَ لِمُوسَى ہُوَا اور پھر فیراؤن نے مصالی سلام سے کہا ہُوَا ساحِرٌ اَوْمَجْنُون وہ جادوگر ہیں یا پاگر ہیں یہ بات ہمیں انتہائی ناغوار گزری فَاخَذْنَاهُوَ جُنُودَهُ ہم نے ان کو اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا فَنَبَذْنَاهُم فَنَبَذْنَاهُم فِلْيَمْ مِ ہم نے الْيَمْ یعنی سمندر ہم نے ان سب کو فیراؤن اور اس کے ماننے والوں کو سمندر میں پھیک دیا فَغَرَقُو وہ سب کے سب غرق ہو گئے وَهُوَا اور وہ یعنی کہ فیراؤن مُلیم ملامت کرنے والا تھا ملامت کرنے والا یعنی آتن ایسی چیز کو لے آیا بِمَا يُلَامُ عَلِهِ جس پر ملامت کی جاتی ہے جس پر برا بھلا کہا جاتا ہے ایسی چیز فیراؤن کی طرف سے سادی ہوئی فیراؤن کی طرف سے فیراؤن لے کر آیا کیا ہے وہ بتا رہے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول موسیٰ اور حارون علیہ السلام ان کو شٹلانا اور اپنے آپ کو خدا کہلوانا ربوبیت کا یعنی خدای کا دعویٰ کرنا یہ دو چیزیں تو اس آیت میں دراصل اللہ تبارک و تعالی یہ نشانی بیان کر رہے ہیں کہ جیسے کفار مکہ پر باتیں پیش کی گئیں ہدایت کی باتیں ان کے سامنے رکھی گئیں وہ لوگ ان کا انکار کیے باتوں کو تسلیم نہیں کیے مانے نہیں تو بلکل ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت سی نشانیاں جیسے کہ ویسے ہی قومِ لوت اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے اللہ نے ان کو عذاب میں مفتلا کیا وہ ایک نشانی اور دوسری قوم فیرون کی قوم یہ کیا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے نافرمانی کی اللہ نے ان کو عذاب میں مفتلا کیا اب آگے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک قوموں کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے ہیں اب بتا رہے ہیں وفی احلا کی عادن قومِ عاد کے حلاق کرنے میں بھی کیا ہے نشانیاں ہیں علامت ہے اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اَرْرِيحَ الْعَقِيمُ کہ جب ہم نے ان پر ایک بانج ہوا کو بھیجا اَرْرِيحَ الْعَقِيمُ بانج ہوا ہوا بانج کیسے ہوتی ہے بانج ہونا یہ تو انسان کی صفت ہے تو پھر ہوا کو بانج کہنے کی وجہ بتا رہے ہیں ہی الَّذِي لَا خِیرَ فِيهَا کیونکہ وہ ہوا بانج ہوا اَرْرِيحُ الْعَقِيمُ بانج ہوا یعنی ایسی ہوا کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی قسم کی بھلائی نہ ہو ہی الَّذِي لَا خِیرَ فِيهَا اس میں کسی قسم کی بھلائی نہ ہو اس کو بانج ہوا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جو ہوا ان پر آئی تھی لِأَنَّهَا لَا تَحْمِلُ الْمَتَرِ نَا وہ بارش کو اٹھا کر لائی تھی وَلَا تُلْقِهِ الْشَجَرِ اور نہ ہی وہ درختوں کو بار آور کی تھی بار آور یعنی ہرا بھرا کرنا اور پھر اصل اس کے معنی آتے ہیں کہ حاملہ کرنا تو مراد یہاں پر یہ کہ ہرا بھرا کرنا یہ یہاں پر معنی مراد ہے تو وہ ہوا نہ بارش کو اٹھا کر لائی اور نہ ہی درختوں کو ہرا بھرا کی وحیت دبور اب وہ ہوا کون سی ہوا تھی اس کے بارے میں مختلف اخوال بتائے گئے ہیں کہ وہ ہوا کا نام دبور ہے اور بعد نے کہا کہ وہ ہوا کا نام کیا ہے جنوب ہے اور بعض لوگوں نے وہ مختلف نام اس کے بتائے ہیں بہرحال ہواوں کے جو نام ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک نام یہ ہوا کا بھی دیا گیا ہے تو بہرحال یہ جو عذاب تھا ان پر جو آیا تھا عذاب کے طور پر ہوا کی شکل میں کیسا اب اس کی بتا رہے ہیں اس کی شکل و صورت ماتذرو من شئین اتت علیہی ودرہ یذرو کے معنی آتے ہیں چھوڑنا ماتذرو من شئین اتت علیہی کوئی چیز جس پر یہ ہوا گزری ہے یہ ہوا نہیں چھوڑتی کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑتی چیز سے مراد کسی نفس بھی ہو سکتا ہے یا مال بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ ہوا جس نفس پر سے جس آدمی پر سے گزرتی جس انسان پر سے گزرتی یا پھر جس مال پر سے گزرتی تو ہوتا کیا اللہ مگر جعلت ہو کر رمیم اس انسان کو یا پھر اس مال کو رمیم رمیم کہتے ہیں بلکل بوسیدہ ریزہ ریزہ جو ہوئے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح پرانے ایسے کہ اگر رگڑے تو بلکل پیس کی طرح باریک ہو جائیں تو ایسے بنا کر رکھ دیتی یعنی بلکل وہ ہوا کیا ہے ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ان چیزوں کا وہ ہوا کے چلنے کی وجہ سے تو اس واقعے میں بھی دراصل انہوں کو نشانیاں ہیں کہ قوم عاد حضرتِ حود علیہ السلام ان کو بار بار نصیحت کرتے رہے اللہ کے حکامات پر ان کو کاربند کرتے رہے بتاتے رہے لیکن وہ ایمان نہیں لائے تو ان کے حلاگت کے واقعے کو بتا کر اللہ تبارک و تعالی کفار مکہ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو وہ بھی ایمان نہیں لائے اللہ کی حکم کی نافرمانی کی ہے ان کا انجام یہ ہوا اور ایک واقعہ آگے بیان کر رہے ہیں وفی احلا کی سمود قوم سمود کی حلاگ کرنے میں بھی نشانیاں ہیں از قید لہم جب ان سے کہا گیا اونٹنی کو زباہ کرنے کے بعد اونٹنی کو زباہ کرنے سے منع کیا گیا تھا نشانی کے طور پر وہ لوگ ایک چٹان سے اونٹنی جو کہ حاملہ ہو وہ طلب کیے تھے اللہ تبارک و تعالی نے نشانی کے طور پر وہ چٹان سے اونٹنی کو نکالا وہ حاملہ تھی پھر ایک شرط رکھی کہ اس سے کبھی بھی ختم غلط ارادے سے اس کی در پہ نہیں ہونا کہ اس کو ختم کرنے اس کو زباہ کرنے کا ابھی ارادہ نہ کرنا تو لیکن اللہ کی یہ منع کی ہوئی چیز سے وہ لوگ عمل نہیں کیے بلکہ وہ کام کر گئے کہ اونٹنی کو زباہ کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد کہا تمتعو حتاہین اب چونکہ اللہ نے جو کام سے منع کیا تھا تم وہ کام کیے ہو تو ایک مقررہ وقت تک کے لئے تم کیا کرو تمتعو فائدہ حاصل کرو الہ انقضائی آجا لکم تمہارے مقررہ وقت کے قتم ہونے تک یعنی تمہاری زندگی کا جو وقت ہے تو اللہ نے مقرر کیا ہے اس مقررہ وقت تک کے لئے تم کیا کرو فائدہ حاصل کرو وہ مقررہ وقت کیا تھا جیسے ایک قرآن پاک دوسری آیت میں اس وقت کو بیان کیا گیا ہے کمافی آیت جیسے کہ اس آیت میں ہے تمتعو فیدارکم سلاست ایام اللہ نے وہاں پر بیان فرمایا ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم اپنے گھروں میں تین دن فائدہ حاصل کرو چنانچہ ہوا بھی وہی کہ جیسے ہی وہ اونٹنی کو زباہ کیے تین دن کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب آیا فَعَتَوْا عَمْرِ رَبِّهِمْ تو ہوا یہ کہ وہ اپنے رب کے حکم پر بڑائی جتلاتے رہے تکبر کرتے رہے عَتَوْا عَمْرِ رَبِّهِمْ تکبرو عَمْرِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم پر بڑائی جتلاتا مطلب اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی بجائے اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اَنْ اِمْتِسَالِهِ اِمْتَسَالَ يَمْتَسِلُ اِمْتِسَالِ کے معنی آتے ہیں یہ کیا کرنا حکم پر عمل کرنا حکم بجا لانا تو حکم بجا لانے سے وہ لوگ تکبر اختیار کیے اپنے آپ کو بڑا سمجھے فَاخَدَتْهُمُ السَّاعِقَتُ تو ہوا یہ کہ چیخ ان کو پکڑ لی فَاخَدَتْهُم السَّاعِقَتُ چیخ ان کو پکڑ لی کب بعد مضی سلاستی ایام تین دنوں کی گزر جانے کے بعد اور وہ چیخ کونسی تھی السیحة المُحْلِقَتُ حلاق کرنے والی چیخ ان کو پکڑ لی وَهُمْ يَنْدُرُونَ اَيْبِ النَّهَار اس حال میں کہ وہ اس کو دیکھ رہے تھے ان پر جو معاملہ ہو رہا ہے جو جس طرح سے ان پر عذاب اتارا جا رہا ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مطلب بن نہار دن میں ان پر یہ عذاب نازل ہوا رات کے وقت میں ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کی حالات سے واقف نہ ہوں ایسا نہیں دن میں ان کو یہ عذاب میں محتلع کیا گیا تو بہرحال اس واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو یہ واقعہ بیان کر کر یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو قوم سمود بھی اللہ کی حکم کی نافرمانی کی تو ان پر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا فَمَسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامِنْ بس وہ کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکے کھڑے بھی نہیں ہو سکے اَيْ مَا قَدَرُوا عَلَى النُحُوذِ نَحَدْا اِنْحَذُوا نُحُوذًا کے معنی آتے ہیں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑا ہونا بیٹھ کر اٹھ کھڑے ہونا یہ نَحَدْا اِنْحَذُوا نُحُوذ کے معنی آتے ہیں یا پھر لیٹھے ہوئی حالت میں کھڑے ہونا یہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو مطلب جس حالت پر وہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر وہ سوئے ہوئے تھے وہ اٹھنے کی طاقت بھی نہیں رکھے یا کھڑے ہونے کی طاقت بھی ان کے اندر نہیں تھی کب حینا نزول العذاب جب عذاب ان پر نازل ہوئی عذاب نازل ہوا وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ اور نہ وہ خود مدد کر لے سکے انتصار انتصار کے معنی آتے ہیں مدد کر لینا عَلَى مَنْ أَحْلَقَهُمْ اس کے خلاف میں جو ان کو حلاق کر رہا ہے یعنی جو ذات ان کو حلاق کر رہی ہے اس ذات کے خلاف میں یہ خود اپنے آپ کی مدد کریں ان کے پاس یہ طاقت نہیں تھی اب اس کے بعد یہی ایک واقعہ گزرا اب آخیر میں اور ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں وَقُوِمِ نُوحِن اور قومِ نُوح میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نشانیاں رکھی تو اب اس کے دیکھیں بہت سارے اس میں دو قراتیں بتائی گئی ہیں دو طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے وَقُوْمِ نُوحِن بِالجَرِّ عَتْفٌ عَلَى سَمُود تو اگر قومِ نُوح اگر پڑھیں گے تو قومی کے زیر سے اگر پڑھیں گے تو اسی صورت میں عطف ہوگا فِي سَمُودَ فِي قُوْمِ نُوحِن تو سمودہ پر عطف کرتے ہوئے اس کو بھی مجرور پڑھا جائے گا مطلب کیا ہے وَفِي اِحْلَاكِهِم بِمَائِ زَمَائِ وَالْأَوْرْدِ آیتًا قومِ نُوح کو آسمان کے پانی کے ذریعے سے زمین کے پانی کے ذریعے سے حلاک کرنے میں بھی نشانیاں علامت ہے یہ زیر سے پڑھنے کی صورت میں نصف اگر زبر سے پڑھیں گے تو اسی صورت میں بتا رہے ہیں کہ احلقنا فیل وہاں پر محضوب مانیں گے اَي وَأَحْلَقْنَا قُوْمَ نُوحِن اور ہم نے قومِ نُوح کو حلا کیا من قبل ان سے پہلے یعنی من قبل احلا کی ہاؤلائی المذکورین جو جو ابھی قوم جن کا تذکیرہ کیا گیا ہے جن قوموں کا قومِ سمود قومِ آت قومِ نُوح اور پھر قومِ لوت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے پہلے ان سب سے پہلے کیا ہے ہم نے پھر نوح علیہ السلام کی قوم کو حلا کیا انہم کانوں قومان فاسق ہیں بے شک وہ فاسق اور فاجر قوم تھے تو اب دیکھیں ترتیب کے اعتبار سے حضرتِ نُوح علیہ السلام کا زمانہ پہلے آتا ہے پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے لوگوں کا تذکیرہ حضرتِ ابراہیم بھی بات کی حضرتِ لوت حضرتِ موسیٰ اور پھر حضرتِ حود علیہ السلام اور حضرتِ صالح علیہ السلام یہ سب بات کے ہیں پہلے حضرتِ نُوح علیہ السلام کا تذکیرہ ہے تو اسی لئے بتا رہے ہیں کہ ان سے پہلے یعنی مسکرہ سارے کے سارے انبیاء اکرام سے پہلے قومِ نُوح کو بھی ہم نے حلا کیا اور بے شک وہ فاسق اور فاجر قوم تھے سوائے چند گینے چنے لوگوں کی کوئی ان میں سے ایمان نہیں لائے تھے تو ان پر عذاب کا جو طریقہ تھا مسلسل آسمان سے بھی بارش نازل ہوئی اور ساتھی ساتھ زمین بھی پھٹ کر زمین کے اندر سے پانی کی چشمیں پھوٹنے لگے پانی کی چشمیں نکلنے لگے تو اس طرح دو طرف سے اللہ تبارک و تعالی پانی ان پر بہایا نازل کیا اور پھر وہ توفانی کے شکل اختیار کر کر وہ سارا کا سارا جو واقعہ ہے حضرتِ نُوح علیہ السلام کا وہ وہاں پر پیش آیا اللہ تبارک و تعالی ان کفارِ مکہ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ جو کفارِ مکہ ہے یہ ایک طرف ان کو رکھیں اور دوسرے وہ جو سابقہ انبیاء کی امتیں ہیں طاقت کے اعتبار سے وہ انبیاء کی امتیں بہت زیادہ خوت کے اعتبار سے وہ بڑھ کر ہر اعتبار سے وہ بہت زیادہ تھے تعداد کے اعتبار سے بھی وہ بہت زیادہ تھے لیکن جب وہ لوگ جو سابقہ گزرے ہوئے انبیاء کے امتی ہیں اللہ کی نافرمانی کیے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے تو اے کفارِ مکہ تم بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو تم بھی اللہ کی عذاب سے بچ نہیں سکو گے یہ ایک ہوئی دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بتانا چاہتے ہیں اپنی خدرت کو کہ اس کی خدرت کا معاملہ یہ ہے کہ سابقہ لوگوں میں جس نے بھی اس کی نافرمانی کی ہے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بخشا نہیں ہے چھوڑا نہیں ہے جس امت نے بھی نافرمانی کی اس کی مخالفت کی اس سے دشمنی کی اور اس کے احکامات کا انکار کی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حلا کیا ہے اور اس کو عذاب میں مطلع کیا ہے اور اس میں ایک چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خدرت کو بتانا یہ سارے کے سارے واقعات کے ذریعے سے بتانا مقصد تھا اب ایک الگ انداز میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خدرت کو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ آسمان زمین اور پھر دیگر چیزوں کی تخلیق کو بتا کر تو اب بتا رہے ہیں اور آسمان ہم نے ان کو بنایا ہے ان آسمانوں کو بنایا ہے بی ای دن ای دن کہتے ہیں یہاں پر قوت کے معنی طاقت قوت کے ذریعے سے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بے شک ہم ان آسمانوں کے پیدا کرنے پر خدرت رکھتے ہیں لَهَا قَادِرُونَ ان آسمانوں کے پیدا کرنے پر ہم قادر ہیں خدرت رکھتے ہیں اب یہ یہاں دیکھیں ای دن کے اصل استعمال کو بتا رہے ہیں ای دن اور مُوسِعُونَ تو اس کا استعمال کیا ہے پہلے ای دن کے بارے بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے طاقتور ہونے کے معنی اس کو استعمال کرتے ہیں تو بِأَيْدِنَ اسی لئے یہاں پر لفظ ای دن کا ترجمہ بے قوت سے کیے طاقت کے ذریعے سے وَأُوسَعُ مُوسِعُونَ چونکہ اس میں فاعل ہے اس کا جو اصل سیغہ ہے جس سے وہ نکل کر آیا ہے اس کو بتا رہے ہیں اوصع اوصع الرجلُ تو اوصع الرجلُ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ سارا زا ساعت جب ایک آدمی کشادگی والا ہو جائے ووسعت والا ہو جائے کہ اس میں ہر طرح سے اس کو کیا ہے ووسعت ملے اور ہر طرح سے اس کو خدرت حاصل ہو تو اس وقت یہ اوصع استعمال کیا جاتا ہے تو بہرحال ایدن اور موسیعون دونوں قریب قریب ایک ہی معنی میں ہیں طاقت اور قوت کی تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ آسمان جس کو ہم نے طاقت اور قوت کے بلبوتے پر ہم نے ان کو بنایا ہے آگے زمین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ زمین کہ فرشنا ہا ہم نے اس کو کیا ہے بچھا دیا ہے پھیلا دیا ہے مہدنا ہا ہم نے ان زمینوں کو پھیلا دیا ہے فنعمالماہدون پس کیا ہی اچھے ہم پھیلانے والے ہیں ومن کلی شئین خلقنا زوجین اور ہر چیز متعلقن بقول ہی خلقنا تو اب یہ من کلی شئین یہ اس کا تعلق خلقنا جو کہ بعد میں آ رہا ہے فیل اسے اس کا تعلق ہے ہر چیز ہم نے پیدا کی ہے زوجین جوڑ یعنی دو دو ہر ایک کے جوڑ کو ہم نے بنایا ہے پیدا کیا ہے سنفین دو حصوں میں دو جوڑوں میں جیسے قددہ قریبت انسا جیسے کہ مذکر ہے تو اس کے زد میں جوڑ میں مونس ہے و سمائی وال آسمان ہے تو اس کے زد میں اس کے مقابلے میں اور اس کا جوڑ زمین ہے والشمس والقمر والشمس والقمر اور سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے والسحلی والجبل اور ہموار زمین ہے یعنی کہ ایسی زمین جو پتھرے لی نہ ہو نرم زمین ہے تو اس کے مقابلے میں پہاڑی علاقہ پتھرے لی جو زمین ہے اس کو بنایا ہم نے والسعیفی والشتائی موسم سرما ہے تو اس کے ساتھ موسم گرما ہے والحلوی والحامیت میٹھی چیز ہے تو اس کے ساتھ کھٹی چیز والنوری والذلمہ اور نور ہے تو اس کے ساتھ تاریخی یعنی الغرس ہم نے دنیا میں ہر چیز کو جوڑ کے ساتھ بنایا ہے کوئی چیز الگ تنہا نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے جوڑ کو ہم نے دنیا میں پیدا کیا ہے کیوں؟ لعلکم تتذکرون تاکہ وہ لوگ ان سارے چیزوں میں دیکھیں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں تتذکرون بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں تتذکرون تھا تو تتذکرون میں ایک تاکہ حضف کیا گیا ہے بحاد فی احدت تائینی من الاصل اصل جو تتذکرون ہے اسے ایک تاکہ حضف کر کر تتذکرون پڑھا گیا ہے تو یہ سب چیزوں میں وہ غور و فکر کریں تو فتح علمون وہ جان لیں گے کہ انہ خالق الازواجی کہ یہ جو جوڑوں کو پیدا کرنے والا خالق ہے یہ جو مالک ہے وہ جوڑ نہیں ہے بلکہ فردن وہ بھی تنے تنہا ہیں اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا نہ کوئی ہمسر ہے فتح عبدونہو تو تم کیا کرو اسی کی عبادت کرو تو اب یہ جو تین چار آیتیں ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا سے لے کر یہاں تک جو آیتیں بتائی گئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خدرت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم وہ ہیں جو بڑے بڑے آسمانوں کو پیدا کیے ہیں اور پھر زمین کو ایسے بنایا ہے اور پھر ہر ایک قسم کے ہم نے جوڑ زمین میں پیدا کیے ہیں بنائے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں تو ہماری خدرت کا معاملہ یہ ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی طاقت اور اپنی خدرت کو بتا رہے ہیں اور کفار مکہ کو بتا رہے ہیں کہ ہم جب اتنی بڑی خدرت رکھتے ہیں تو کیا تم جب مر کر زمین میں مل جاؤگے تو کیا ہم تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے تو اس کے ذریعے سے ان کی اخیدے کو رد کرنا ہے اور پھر ان کا جواب دینا ہے جواب دینا ہے بعد میں جو بتایا گیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ تو تم کیا کرو تم سب کے سب اللہ کی طرف بھاگو دوڑو اللہ کی طرف یعنی اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب اَيْا سَوَابِهِ مِنْ عِقَابِهِ اس کے سزا اور اس کے عذاب سے بچ کر اس کے سواب کی طرف تم دوڑو کیسے؟ اس طور پر کے بِأَن تُتِعُوهُ اس کی اطاعت و فرما برداری کرو وَلَا تَعَسُوهُ اس کی نافرمانی مت کرو اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِين بے شک میں تم کو اس سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں نَذِيرٌ مُبِين بَيِّنُ الْإِنزَار واضح طور پر میں تم کو اس سے ڈرانے والا ہوں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَحًا آخر اور تم اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو مَدْ بَنَاؤ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِين بے شک میں تم کو اس اللہ تبارک و تعالی سے اور اس کے عذاب سے کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں اچھا بھی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اوپر جو بات بتا دیئے تھے کلام وہاں پر ختم ہوا پھر ففر روح کا مطلب کیا ہے؟ ففر روح کا مطلب یہ کہ قل لہم یہاں پر محضوف ہے کہ اے حبیب کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ففر روح الاللہ کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی طرف دورو تو اب یہ فا جواب جزائیہ بھی ہوگا اور ایک اعتبار سے جواب امر کا بھی ہوگا ہے کیونکہ خل فعل امر ہے تو اس کا جواب امر یہ ہے ففر روح الاللہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف وہ دور ہیں آگے بتا رہے ہیں ویسے ہی اسی طرح ان سے پہلے رسولوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کے پاس رسولوں میں سے کوئی بھی آدمی نہیں آیا اللہ مگر قالو وہ رسول کے جو امتی ہیں وہ کہتے ہوا ساحرن جادوگر ہیں او مجدون یا پھر مجنون ہیں مطلب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے حبیب یہ کفار مکہ جو آپ کو کبھی جادوگر کبھی شاعر کبھی مجنون کبھی فلان کبھی فلان نام سے یاد کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کی امتوں نے ہر ایک کو ایسے ہی کہا ہے کیسے بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں تذکرہ ملا کیے موسیٰ علیہ السلام کی امتی موسیٰ علیہ السلام کو بلکل انہی الفاظ سے یاد کیے کہ جادوگر ہیں مجنون ہیں تو یہ ان الفاظ سے یاد کرنا یہ غلط چیزیں آپ کی طرف منصوب کرنا آپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سابقہ انبیاء کے ساتھ ایسا ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ کفار مکہ کا آپ کو جھٹلانا یہ جو جھٹلانا ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے بقولہم ان کا آپ سے یہ کہنا کہ انکا ساحرون او مجنون آپ جادوگر ہیں یا پاگل ہیں تقدیب العمامی قبلہم رسولہم بقولہم ذالک تو ان سے پہلے جو امتیں ہیں ان کا اپنے رسولوں کو جھٹلانا کیسے ہیں ان کے اس خول کے ذریعے سے کیا خول ہے اب بتا رہے ہیں اتواسو بھی کیا وہ سب کے سب لوگ ان کو اس بات کی وسیعت کیے ہیں اتواسو بھی یعنی ہر امت جو ختم ہو گئی ہے آنے والے لوگوں کو کیا وسیعت کرتے چلے گئی ہے کہ تم تمہارے زمانے میں جو بھی نبی آئے تو تم ان کو جادوگر کہنا یا پھر مجنون کہنا یا شاعر کہنا ان کے انداز کلام سے کہ ان کے پہلے والے کافروں نے ان کو وسیعت کی ہے ان کے طریقے پر سلتے ہوئے یہ لوگ نبی کو ساحر جادوگر مجنون وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں اتواسو بھی کیا وہ سب کے سب سابقہ کافروں نے ان کو وسیعت کی ہے بھی اس بات کی استفام و بمعنی نفی تو اب بتا رہے ہیں یہ استفام جو آیا ہے استفام نفی کے معنی میں یعنی استفام انکاری مطلب یہ کہ وہ سارے کے سارے کافروں نے ان کو اس طرح کے جملے کہنے کی وسیعت نہیں کی ہے بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے بلہم قومن تاغون بلکہ وہ سب کے سب کیا ہے سرکش قوم ہیں گمراہی میں پڑی ہوئے قوم ہیں جمعہم علاہ آدھا القول تغیانہم یہ بات کے کہنے پر ان سب کو جمع کیا ہے کس نے ان کی سرکشی نے سرکشی پہلے والے لوگوں میں بھی ہے اور ان کے اندر بھی ہے تو وہی سرکشی کی وجہ سے وہ اپنے نبی کو جادوگر کہتے مجنون پاگل کہتے اب اسی سرکشی کی وجہ سے یہ لوگ بھی اپنے رسول کو اپنے نبی کو جادوگر مجنون پاگل کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اے حبیب فتولعنہم آپ ان کی طرف مت پڑیے ان پر توجہ مت دور آئیے اور پھر آپ ان کے ایمان لانے کے پیچھے مت پڑے رہیے بلکہ فتولعنہم آپ ان سے مو موڑ لیجئے فما انت بی ملوم آپ پر ملامت نہیں کی جائے گی آپ پر ملامت نہیں کی جائے گی یعنی کہ اِنَّكَ بَلَّغْتَهُمْ اَرْرِسَالَتَ مطلب یہ کہ آپ کا جو کام تھا رسالت کو پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بندوں تک پہنچانا آپ نے وہ کام انجام دیا ہے بس آپ کی ذمہ داری مکمل ہو گئی ختم ہو گئی اب ماننا یا نا ماننا یہ آپ کی امت کا کام ہے سو یہ آپ کی امت کی ذمہ داری ہے وَدَكِّر آپ نصیحت کرتے چلے جائیں عِذْ بِالْقُرْآن وَعَذَ يَعِذُ سے عِذْ فِحْلِ عَمْرِ قرآن پاک کے ذریعے سے آپ کیا ہے نصیحت کرتے چلے جائیں کیوں کیونکہ فَإِنَّا ذِكَرَاتًا فَعُ الْمُؤْمِنِينَ کیونکہ نصیحت وعَذ یہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یہ نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے ان ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے مَنْ عَلِمَهُ اللَّهُ تَعَالَا أَنَّهُ يَعْمِنُ کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جان لیا ہے کہ آگے چل کر وہ ایمان لائیں گے تو اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ایمان لانے والے ہیں آپ ان کو نصیحت کرتے چلے جائیے وہ لوگ اللہ کے علم کے مطابق ایمان لے کر آئیں گے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَاِ الْلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں اب یہاں آگے بتا رہے ہیں کہ میری وہ عبادت کریں دنیا میں آنے کے بعد کافر بعض عبادت کرتے ہیں بعض عبادت نہیں کرتے تو اللہ نے پیدائش کا مقصد بتایا کہ عبادت کرنے کے لئے ہم نے پیدا کیا جو ایمان والے ہیں وہ تو عبادت کرتے ہیں ان کے پیدا ہونے کا مقصد پورا ہوا لیکن جو کافر ہیں وہ عبادت نہیں کرتے تو کیا ان کی پیدائش کا مقصد ہی ختم ہوا ہے کیا تو بتا رہے ہیں ایسا نہیں مقصد تو سب کی پیدائش کا ایک ہی ہے جنات ہو یا پھر انسان ہو سب کو اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے وہ ہے عبادت کریں بعد میں اگر اس مقصد پر وہ قائم رہیں یا نہ رہیں یہ ان کی اپنی غلطی ہے جیسے کہ مثال دیکھر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ عربی دبان میں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے برائی تو حاد القرمہ قلمہ لی اکتبہ بھی میں قلم کو تراشا تاکہ میں اس سے لکھوں تو میں لکھنے کے لیے قلم تراشا تو جب قلم تراشتے ہیں لکھنے کے لیے تو ہمیشہ وہ اس قلم سے لکھتے ہی نہیں رہتے بس قلم چھلنا تو ہمیشہ لکھتے تو نہیں رہتے بساوقات لکھتے ہیں بساوقات اس قلم کو رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے تراشنے میں اس کے بنانے میں کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہوتی تو بالکل ویسے ہی انسان کو اللہ نے اصل پیدا کیا ہے عبادت کے لیے اب بعد میں وہ لوگ عبادت کریں یا نہ کریں یہ ان کی اپنی غلطی ہے پیدائش میں یہ عبادت نہ کرنے کی وجہ سے کوئی تبدیلی واقعی ہونے والی نہیں ہے مقصد سب کا ایک ہے کہ اللہ نے سب کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اب بتا رہے ہیں وَلَا يُنَافِ ذَلِكَ عَدَمُ عَبَادَتِ الْكَافِرِينَ کافیروں کا عبادت نہ کرنا اس کے منافع نہیں ہے لِأَنَّ الْغَایَتَ لَا يَلْزَمُ وجُودُ حُوَا کہ اب جو غایت ہے کہ عبادت نہ کرنا اس کے وجود کے اس کے ابتدائی حصے کو لازم نہیں آتی کیونکہ ابتدائی حصہ تو کیا ہے کہ وہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور پھر آخیر جو لوگ آگئے ہیں کافر وہ کیا ہے عبادت نہیں کرتے تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے کام آفیق علیقہ جیسے کہ آپ کے اس ارشاد میں ہے بَرَائِتُ حَدَ الْقَلَمَ لِأَكْتُبَ بِهِ میں اس خلم کو تراشا تاکہ میں اس کے ذریعے سے لکھوں فَإِنَّكَ قَدْ لَا تَكْتُبُ بِهِ کیونکہ قلم تراشنے کے بار کبھی آپ اسے لکھتے ہیں کبھی آپ اسے نہیں لکھتے تو اس سے آپ کے قلم تراشنے میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی آگے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مَا أُرِدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِنْ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا مَا أُرِدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِنْ نا میرے لئے رزق چاہیے ان سے نا ان کے اپنے لئے ان سے رزق مانگتا ہوں یا ان کے ذریعے سے دوسروں کو لئے میں رزق مانگتا ہوں وَمَا أُرِدُ مِنْ تَعِمُونْ اے میں اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ کیا کریں مجھے کھلائیں وَلَا أَنفُسَهُمْ اور نہ اپنے آپ کو کھلائیں وَلَا غیرَہُمْ اور نہ ہی دوسروں کو کھلائیں یعنی مطلب اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مخلوق کے محتاج نہیں ہیں کہ وہ ہم کو کھانا کھلائیں یا پھر فلاں مخلوق کو کھانا کھلائیں فلاں لوگوں کو کھانا کھلائیں یا خود اپنے آپ کو کھلائیں ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں بلکہ ہمارا معاملہ یہ ہے اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُلْقُوَّتِ الْمَتِينَ بے شک اللہ تعالیٰ وہی سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے اور بہت زیادہ طاقتور ہے اگر شدید بہت زیادہ طاقتور ہے آگے بتا رہے ہیں فَإِنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا بس جو لوگ ظلم کیے ہیں جو لوگ ظلم کیے ہیں اپنے آپ پر کیسے کفر اختیار کر کر بین اہل مکہ تا وغیری چاہے اہل مکہ میں کے ہو یا پھر ان کے علاوہ کوئی دوسرے قوم ہو جو لوگ کفر اختیار کیے ہیں ان کے لئے ذنوبا ذنوب ہے یعنی عذاب کا ایک حصہ ہے نصیبا منہ العذاب مثلہ ذنوبی اصحابہم ان کے ساتھیوں کے عذاب کے حصے کی طرح یعنی ان سے پہلے جو لوگ الحالقین قبلہم ان سے پہلے جو لوگ حلاق ہو گئے ہیں کفار اور پھر دیگر انبیاء کی قومیں اور امتیں تو وہ بھی ان کے ساتھی ہیں کیونکہ کفر دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہے تو جیسے کفر اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب کا ایک حصہ ملا تو ان کے لئے بھی عذاب کا ویسے ہی حصہ بتا رہے ہیں لفظیں ذنوب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ذنوب اصل عربی دبان میں استعمال ہوتا ہے ایسی ڈول جو پانی سے بھری ہوئی ہو پانی سے بھری ہوئی ڈول کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اب یہاں پر آہستہ آہستہ کیا ہونے لگا کہ حصے کے لئے حق دن اور نصیب دن یہ معنی میں آہستہ آہستہ بعد میں چل کر استعمال ہونے لگا تو یہاں پر بھی اسی معنی کو لئے ہیں کہ عذاب کا ایک حصہ جیسے پہلے والے قوم کے لئے تھا تو اب یہ قوم کے لئے بھی عذاب کا ایک حصہ ہے فلا استعجلون پس وہ عذاب کو جلد طلب نہ کریں اِن اَقْقَرْتُهُمْ اِلَىٰ يُمِ الْقِيَامَتِ اگر میں اس عذاب کو ان سے قیامت کے دن تک مؤخر کیا ہوں فوجی طور پر نازل نہ کیا ہوں تو وہ لوگ دنیا میں ہی عذاب جلد طلب نہ کریں فویلن پس ویل کا عذاب ہے شدت و عذابن ویل اب دو مانا ہوتے ہیں ویل کے ایک تو سخت عذاب جیسے یہاں پر صاحب جلالن کیے ہیں بعض مفسرین بتاتے ہیں کہ ویل دراصل جہنم کے کئی گڑوں میں سے ایک گڑے کا نام ہے جو خاص طور پر کافروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تیار کر رکھی ہیں تو فویلن اس کے بارے میں بھی یہاں پر تذکرہ لیا جا سکتا ہے ان کافروں کے لئے ان کے اسی دن میں جس دن عذاب نازل ہونے کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس دن کافروں کے لئے ویل کا عذاب ہے سخت عذاب ہے اور وہ کونسا دن ہے وہ قیامت کا دن ہے کہ کافروں کے لئے اس میں کیا ہے انتہائی سخت عذاب نازل ہوگا تو اب اللہ تعالیٰ کافروں کی انجام کو بتاتے ہوئے اس سورے کا اختتام کر رہے ہیں کہ کافر دنیا میں جس حالت میں بھی رہے آخرت میں انجام اکار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے عذاب کا ایک حصہ مخرر کر رکھا ہے ہر حال میں قیامت کے دن وہ عذاب ان کو مل کر رہے گا الحمدللہ یہ سورہ وزاریات یہاں پر ختم ہوا اب یہاں سے سورہ تور شروع ہو رہا ہے سورہ توری مکیت تیسعون واربعون آیتا بتا رہے ہیں سورہ تور مکیہ ہے اس میں انچاس آیتیں ہیں تیسعون واربعون آیتا انچاس آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی نہائیت رحم کرنے والا ہے تو اب وطور قسم ہے تور کی تو اب اطور سے مراد کیا ہے بتا رہے ہیں یہاں پر الجبل اللہ علیہ موسیٰ کہ وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا بات کی تھی وہ پہاڑ مراد ہے یہاں پر تاریخ اسلام میں تور نام کے دو پہاڑ دو تذکریں ملتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ تور جو سینہ سے مشہور ہے تور سینہ جو کہا جاتا ہے اور دوسرا وہ تور جس پر زیت دیتون کا درخت جہاں پر اگا جاتا تھا تو یہ جو پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا وہ پہاڑ بتا رہے ہیں کہ وہ تور سینہ ہے وہ تور زیت جو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر زیتون کا درخت اگنے کی وجہ سے اس کو تور زیت کہتے ہیں تو وہ یہاں پر مراد نہیں ہے وَكِتَابِ مَسْتُور تو اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ کی خسم کھا رہے ہیں اور ایک دوسری قسم وَكِتَابِ مَسْتُور سَتْرَيْسْتُرُ لِخْنَا مَسْتُور لکھی ہوئی کتاب کی خسم کہاں لکھی ہوئی فِي رَقِّمْ مَنْشُور رَقُن ہر وہ چیز جس پر لکھی جا سکے چاہے کاغذ ہو چمڑا ہو یا پھر کپڑا ہو یا کوئی اور چیز جس پر لکھی جا سکے فِي رَقِّمْ مَنْشُور کہ پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے کاغذات میں لکھی ہوئی کتاب کی خسم تو اب یہ فِي رَقِّمْ مَنْشُور یہ پورا جملہ فِي حرفِ جَر رَقِّن مَوصُوف مَنْشُورِن صفت موصوف صفت مل کر فِي جَال کا مجرور بنے گا جَال مجرور مل کر مطالق ہوگا مَسْتُور شِبِ فِحِل تو لکھی ہوئی ہے کہاں پر وہ فِي رَقِّمْ مَنْشُور بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے کاغذات میں اب وہ کتاب کونسی ہے وہ کتاب التورات یا تو تورات ہو سکتی ہے چونکہ پیچھے تور کا تذکرہ ہوا ہے اور تور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہوتے ہیں تو تورات بھی ہو سکتی ہے یا نہیں تو چونکہ یہ تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے تو وہ کتاب قرآن پاک بھی ہو سکتی ہے صاحبِ جلال نے بتا رہے ہیں کہ اگر القرآن تورات ہو یا پھر قرآن ہو دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں والبیت المعمور اور بیت المعمور کی قسم یہ بیت المعمور کیا ہے یہ بیت المعمور بلکل خانہ کعبہ کے اوپری حصے میں جیسے خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور لوگوں کی عبادت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے خبلہ گاہ ہے تو ویسے ہی بلکل اس کے اوپری حصے میں آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے جو فرشتوں کی عبادت کا ہے اور پھر وہاں پر فرشتے اپنی عبادتوں ریاضتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور معاملہ وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک فرشتے ہر دن ستر ہزار فرشتے وہاں پر اس کی زیارت کیلئے آیا کرتے ہیں اور ایک مرتبہ جب فرشتے زیارت کرتے ہیں تو پھر قیامت تک ان زیارت کیے ہوئے فرشتوں کو دوبارہ موقع نہیں ملتا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہے کہاں پر تو اس کے بارے میں اختلافات ہیں چند باتیں یہاں پر صاحبِ جلالین بتا رہے ہیں وہاں یا تو وہ تیسری آسمان میں ہیں یا چھٹے آسمان میں ہیں یا پھر ساتھنے آسمان میں ہیں بِحِيَالِ الْقَعْبَتِ قَعْوَے کی بالکل اُپری حصے میں یَزُرُوهُ فِي كُلِّ يَوْمِن سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مَلَكٍ ہر دن کیا ہے ستر ہزار فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں بتوافی تواف کرتے ہوئے وہ صلاتی نماز پڑھتے ہوئے لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ أَبَدًا کہ اس کی طرف پھر دوبارہ وہ کبھی نہیں لورتے مطلب یہ کہ ایک مرتبہ جب وہ زیارت کرتے ہیں تو پھر قیامت تک ان کو دوبارہ زیارت کرنے کا موقع نہیں ملتا تو بیت المعمور کی قسم تو معمور کہتے ہیں آباد شدہ علاقہ کو تو معمور اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں وہ گھر ہمیشہ کیا ہے فرشتوں سے آباد ہیں وہاں پر ہمیشہ فرشتے رہا کرتے ہیں تو اس لئے اس کو معمور کہا جاتا ہے وَالْسَقْفِ الْمَرْفُعُ اور بُلَنْدِ چھت المرفوع بُلَنْد چھت کی قسم یعنی بُلَنْد چھت سے مراد آسمان کی قسم وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اور بھرے ہوئی سمندر کی قسم المسجور اے المملو بھرے ہوئی سمندر کی قسم تو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک پہلے تور کی قسم کھائی اس کے بعد کتاب کی اس کے بعد بیت المعمور کی پھر اس کے بعد آسمان کی پھر اس کے بعد بھرے ہوئے سمندر کی تو یہ پانچ قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کھائی ہیں جیسے اس سے پہلے سورہ وزاریات کی آغاز میں ہی بتائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی اہمیت کو بتانا اصل مقصد ہوتا ہے تو بہت زیادہ قسمیں کھا کر بتاتا ہے تو ویسے ہی یہاں پر پانچ مرتبہ قسمیں کھائے تو کیوں کیونکہ آنے والی بات کوئی معمولی نہیں تھی انتہائی اہمیت والی بات تھی تو اللہ دوارک و تعالی یہاں پر بھی پانچ قسمیں کھا کر اب اس کا جواب قسم ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے جواب قسم ذکر کر رہے ہیں کہ انہا عذاب ربکا لواقع بے شک آپ کے رب کا جو عذاب ہے لواقع وہ واقع ہو کر جو عذاب کے جو مستحق ہیں ان پر وہ عذاب کیا ہے نازل ہو کر رہنے والا ہے ما لہو من دافع کہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی رکنے والا نہیں ہے اس عذاب کو دفاع کرنے والا رکنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اب یہ چیز قیامت کے عذاب کا نازل ہونا یہ ہر حال میں ہو کر رہنے والا تھا صد فیصد اس کے ہونے میں اس کے رکاوٹ میں کسی خسم کا شک و شبہ نہیں تھا کہ کسی بھی حال میں رکنے والا نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے پانچ خسمیں کھا کر یہ تذکرہ کیا کہ ہر حال میں قیامت کا جو واقع ہونا ہے وہ واقع ہو کر رہے گا اور ان پر عذاب کا جو نازل ہونا ہے وہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا کب واقع ہوگا عذاب کس دن اب بتا رہے ہیں یوما تمور السماعو موورن جب آسمان پورے کے پورے کیا ہو جائیں گے متحرک ہو جائیں گے حلنے میں آ جائیں گے تدور گھومتے رہیں گے گھومتے رہے ہوں گے یوما اب بتا رہے ہیں کہ یوما جو یہ حالت نسبی میں منصوب ہے تو اس پر عمل کرنے والا ناصب کون ہے تو بتا رہے ہیں لواقع واقعن جو شبے فیل ہیں وہ یوما کو نسب دیا ہے اور وہ معمول بنا ہے تو اب ترجمہ کیا ہوگا بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اس دن کہ جس دن آسمان کیا ہے گھوم رہے ہوں گے وَتَصِیرُ الْجِبَالُ سَيْرًا آگے بتا رہے ہیں کہ پہاڑ اس وقت کیا ہوں گے چل رہے ہوں گے سارا اسیرو کے معنی چلنا تَصِیرُ الْجِبَالُ سَيْرًا پہاڑ اس وقت چل رہے ہوں گے یعنی تَصِیرُ حَبَاءً مَنْسُورًا یعنی کیسے ہو جائیں گے وہ حَبَاءً مَنْسُورًا یعنی منصور بڑی مشکل سے اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے لیکن پکڑ کر ان کو محسوس نہیں کر سکتا جیسے کہ انتہائی تاریخ کمرے میں ایک چھوٹی سی سراخ سے جب روشنی آتی ہے سورج کی تو اس روشنی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بلکل باریک تِن کے اُترتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو صرف اس روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے ہاتھ لگانے سے وہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی وہ ضررات اسے دکھائی نہیں دیتی محسوس نہیں ہوتی تو پہاڑ بھی کیا ہوں گے یہ جو بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں قیامت کی وقت اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ان کو ایسے ہی ضررات بنا کر ہوا میں اڑا دے گا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ آسمان اور زمین کے درمیان رہیں گے لیکن کسی انسان کو محسوس نہیں ہوں گے اور پھر کوئی انسان ان کو کوشش کرے اور پھر بڑی مشقق سے اگر دیکھنا چاہے تو وہ دکھائی دیں گے ورنہ وہ محسوس بھی نہیں ہوں گے پہاڑوں کی حالت اور وہ کونسا دن ہے وَدَالِكَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انداز میں پہاڑوں کو اور پھر آسمانوں کو گھما دے گا فَوَيْرِنْ يَوْمَئِ دِلِّ لِلْمُقَذِّبِينَ الْرُسُلِ تو سخت عذاب ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے کون جھٹلانے والے لِلْمُقَذِّبِينَ الْرُسُلِ رسولوں کو جو جھٹلانے والے ہیں ان لوگوں کے لئے سخت عذاب ہے جیسے اس سے پہلے وَائِلْ کے بارے میں بتائے کہ یا تو عذاب مراد ہو سکتا ہے یا پھر وَائِلْ نام کی جہنم میں ایک وادی ہے وہ وادی مراد ہو سکتی ہے بہرحال دونوں بھی مراد لیے جا سکتے ہیں تو جھٹلانے والوں کے لئے سخت عذاب ہے کون سے؟ الَّذِينَ خوز اصل خوز و خوزن کے معنی آتے ہیں دوب جانا منہمک ہو جانا یہاں پر خوز قلب استعمال کیا گیا کیونکہ وہ لوگ باطل میں بلکل گھرے ہوئے تھے دوبے ہوئے تھے مستقرق تھے تو ان کے لئے یہاں پر خوز قلب استعمال کیا گیا الَّذِينَ فِي خوزن جو کہ جھوٹے کیا ہیں باطل میں مشتغل ہیں مشغول ہیں وہ اپنے کفر کی وجہ سے کفروں میں بلکل ڈوبے ہوئے ہیں مشغول ہو چکے ہیں تو ایسے جھٹلانے والوں کو کہ کفر میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے اللہ کا بھی انکار کیے وہ رسول کا بھی انکار کیے رسول کو بھی جھٹلائے تو ایسے کافروں کے لئے اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کے لئے سخت عذاب اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے کس دن؟ اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جہنم کی طرف بلائے جائیں گے وہ سب کے سب ان کو بلائے جائے گا جہنم کی طرف جہنم کی آگ کی طرف بلائے جائے گا مطلب تو انفن کہتے ہیں سختی شدت کے ساتھ ان کو کیا ہے دھگیڑا جائے گا یا گھسیڑا جائے گا ان کو اب یہ ترقیب میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو یومہ یہ جو حالت نصبی میں ہے بجا اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے والا جو یومہ ہے وہ اس سے یہ بدل بن کر واقع ہوا ہے کونسا ہے وہ؟ یومہ تمور السماء میں جو یومہ ہے وہ بدل منہوں ہیں اور یہ یومہ یدعونا الہ ناری جہنم اداعا یہ اس کا بدل واقع ہوا ہے جب ان کو جہنم کی طرف گھسیڑا جائے گا لے جائے جائے گا تو پھر ان کا مزاق اڑاتے ہوئے ان سے کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے یہی وہ عذاب ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے اور ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا جائے گا تم یہ جو کہا کرتے کہ جادو ہے جادو ہے جادو ہے اب تم بتاؤ کہ یہ جو عذاب جس میں تم جل رہے ہو یا جلنے جا رہے ہو کیا یہ جادو ہے؟ کیا یہ عذاب جس میں تم جلنے جا رہے ہو یا پھر جس کو تم دیکھ رہے ہو جس کو تم دیکھ رہے ہو کیا یہ جادو ہے؟ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے بارے میں تم کہتے کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے بلکہ جادو ہے حضور کے بارے میں جادو گھر کہا کرتے تو اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے حازہ سہن کہ قرآن کے بارے میں تم کہتے کہ یہ جادو ہے امان تم لا تبصرون یا پھر تم دیکھ نہیں پا رہے ہوں حقیقت کیا ہے اس لوحہ ہر حال میں حکم دیا جائے گا کہ اب تم اس آگ میں داخل ہو جاؤ فصبرو او لا تصبرو چاہے تم اس آگ پر صبر کرو او لا تصبرو یا تم اس آگ پر صبر نہ کرو صبروکم وجزعوکم تمہارا صبر کرنا اور تمہارا بے صبری کا مظاہرہ کرنا سواؤن علیکم تم پر برابر رہے کیوں لئنہ صبرکم لا انفعوکم کیونکہ تمہارا جو صبر ہے تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا انما تجزونا ما کنتم تعمرون اس کے سوا نہیں کہ تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے یعنی تمہارے کیے ہوئے کاموں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یہاں پر ایک قائدہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آدمی دنیا میں مصیبتوں پر اگر صبر کرتا ہے یا پھر دنیا میں اگر اس پر کوئی عذاب نازل ہو رہا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ عذاب کیا ہو جائے صبر کرنے کی وجہ سے کم ہو جائے جلدی ختم ہو جائے لیکن آخرت کا معاملہ یہ کہ جہنم میں جلنے والے جہنمی لوگ اگر وہ جہنم میں خاموش بھی جلتے رہیں جلتے وقت صبر کا دعوان بھی تھامے رہیں تب بھی عذاب میں کمی ہونے والے نہیں ہیں ہر حال میں ان کو عذاب میں جلنا ہی ہے چاہے صبر کرو یا پھر بے صبری کا مظاہرہ کرو چیخو پکار کرو ہر حال میں جہنم میں ان کو جلنا ہی ہے یہاں تک کافروں کا تذکیرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور قسمیں کھا کر بتائی کہ یہ حالت ہر حال میں قیامت کے دن ہر کافر کے ساتھ ہونے والی ہے اور ہر کافر کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے اب جنتیوں کا یہاں سے تذکیرہ شروع کر رہے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم بے شک متقی اور پریزگاہ لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے فاکہین لطف اندوز ہوں گے وہ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے متلزدین آتاہم بیما آتاہم ان چیزوں سے جو آتاہم ربوہم ان کے رب نے ان کو جو عطا کی ہیں ان چیزوں سے وہ کیا ہے لطف اندوز ہوتے رہیں گے تو اب بتا رہے ہیں کہ یہ بیما آتاہم میں جو ماں ہیں وہ ماں یہ مزدریہ ہے اور آتاہم جو فیل ہے وہ فیل کو کیا کرنے کے لئے مزدری معنی میں کرنے کے لئے یہاں پر مزدر لایا گیا ہے تو مطلب ان کے رب کی جو ان کو آتا ہے یعنی ان کے رب نے جو ان کو آتا کیا ہے اس میں یہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَضَابَ الْجَحِيمِ اور ان کے رب نے ان کو جہنم کی عذاب سے بچا دیا ہے اب عطفن على آتاہم اب یہ وَوَقَاهُمْ کا جو عطف ہے بتا رہے ہیں آتاہم ربهم یعنی وہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے ان کے رب کے ان کو عطا کرنے کی وجہ سے اور جہنم کے عذاب سے جو ان کے رب نے ان کو بچا دیا ہے اس کی وجہ سے تو یہ معنی ہوں گے تو وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَضَابَ الْجَحِيمِ کا عطف ہو رہا ہے على آتاہم تو مطلب کیا ہوگا اَيْ بِعِتْيَانِهِمْ وَبِقَاهَتِهِمْ اللہ کے ان کو نعمتیں عطا کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی وجہ سے وہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے فائدے میں رہیں گے وَيُقَالُوا لَهُمْ اور پھر وہاں ان سے کہا جائے گا قُلُوا وَشْرَبُوا حَنِیَمْ تم خوشی خوشی کھاؤو اور پیو حنیئن یہ حال واقع ہو رہا ہے اَيْ مُتَحْنِئِينَ خوشی خوشی تم خاؤو اور پیو بِمَا اس وجہ سے کُن تم تعملون جو تم کیا کرتے تھے یعنی تمہارے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے تم خاؤو اور پیو خوشی خوشی تو بتا رہے ہیں کہ بِمَا میں باسببیت کے لیے لائے گیا ہے تو سبب یعنی یہ بدلہ کیوں دیا جا رہا ہے کیونکہ جو کام تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں آگے بتا رہے ہیں مُتَقِئِنَ عَلَىٰ سُرُورِ مَسْفُوفَ وہ سارے کے سارے جنتی ایک صف میں رکھے ہوئے مصفوف صف بستہ ایک صف میں رکھے ہوئے جو تخت ہیں جو سریرن اصل معنی ہے تخت کے لیکن یہاں پر مراد آرام دے کُرسیاں جو ایک صف میں رکھی گئی ہیں وہاں پر وہ لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے مُتَقِئِن یہ حال واقع ہو رہا ہے مِنَ الزَّمِيرِ الْمُسْتَقِنِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ فِي جَنَّاتٍ تو حال واقع ہو رہا ہے اور اب حال واقع ہو رہا ہے تو ذلحال کہاں پر ہے تو اوپر بتا رہے ہیں کہ اِنَّ الْمُتَقِئِنَ فِي جَنَّاتٍ تو اِنَّا حُرْفِ مُشْبَعِ بِالْفِلِ ہے المُتَقِئِنَ اس کا اسم ہے اور فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيم یہ اس کی خبر ہے لیکن خبر ہونے سے پہلے یہ جار مجرور مل کر شبے فیل کا متعلق بن رہے ہیں تو وہ شبے فیل کیا ہے کائنین افی جَنَّاتٍ وَنَعِيم یہ اس کا شبے فیل ہے تو کائنین شبے فیل اس کے اندر جو ہم ضمیر ہے وہ ہم ضمیر ذلحال ہے متقین اس کا حال واقع ہو رہا ہے اسی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے صاحبِ جلال انہیں بتا رہے ہیں متقین حالن حال واقع ہو رہا ہے کس سے جو ضمیر پوشیدہ ہے مستقین چھپی ہوئی ضمیر ہے کہاں پر فی قولیہ تعالی اللہ تعالیٰ کے قول فی جنَّاتٍ میں فی جنَّاتٍ میں تو ضمیر نہیں ہے لیکن فی جنَّاتٍ جس شبے فیل سے تعلق رکھ رہا ہے وہ کائنون ہے تو اس سے یہ کیا ہے یہ اس کے اندر ضمیر ہے تو وہ ضمیر ذلحال ہے اور متقین یہ حال بن کر واقع ہو رہا ہے تو اس حال میں کہ وہ کہاں ہوں گے ایک صف میں رکھے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے کیا ہے آزو بازو میں ہوں گے جمبن بازو کو کہتے ہیں بازو بازو میں رکھے ہوئے تختیں ہوں گے یعنی مطلب یہ کہ تختیں ان کے بالکل آزو بازو میں رکھے ہوئے ہوں گے ایک کے پیچھے ایک تختیں یا پھر ایک کے پیچھے ایک ان کے کرسیاں رکھی ہوئی نہیں ہوں گی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایک اور نعمتی عطا فرمانا چاہتا ہے کہ جنتی ہر اعتبار سے عالی مقام پر ہوں گے یہ ایک چیز کہ ایک کے پیچھے ایک آدمی ہونا ایک کے پچھلے حصے کو پچھلے والا آدمی دیکھنا یہ بھی آدمی کے لیے بے عزتی کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی پہلے والا آگے ہے پھر پیچھے ہے تو یہ بھی ایک طرح سے کمزوری سمجھے جاتی ہے تو جنت میں اللہ تعالیٰ وہ کمزوری اور وہ بے عزتی کو بھی روک دے گا اور پھر ایسے انداز میں تختیں دالے جائیں گے کہ بلکل سب کے سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور سب کے سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گفتگو کرتے رہیں گے تو اسی لئے بتا رہے ہیں کہ اللہ سوری مصفوفہ سف بستہ رکھے ہوئے یہ تختوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے وَزَوَجْنَا هُمْ بِهُورِنْ عِيْن اور ہم ان کا نکاح کروا دیئے ہیں یعنی زب وجہ یو زب وجو نکاح کروانا مطلب وہاں پر نکاح کا تذکرہ تو نہیں ہے ساتھی بنا دینا جوڑ بنا دینا مراد ہوگا تو وَزَوَجْنَا هُمْ اور ہم نے ان جنتیوں کو جوڑ بنا دیا ہے کس کا بِحُورِنْ عِيْن حُورِنْ عِيْن حُورِ عِيْن کا مطلب یہ کہ موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت چہرے والی ہوروں کو ہم نے ان کا جوڑ بنا دیا ہے تو وَزَوَجْنَا هُمْ عَتْفُنْ عَلَا فِي جَنَّةٍ بتا رہے ہیں کہ جو فی جنَّةٍ وَنَعِيم جو تھا اسی پر اس کا عادف ہے کہ وہ متقی جنتوں میں رہیں گے اور وہ اس حالت میں رہیں گے کہ ہورانِ بحشت موٹی موٹی آنکھوں والی ہوریں کیا ہے ان کے ساتھ کر دی جائیں گی عِيْقَرْرَنْ نَا هُمْ عِذَامُ الْأَعْيُنِ حُسْنُحَا تو اب یہ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ موٹی موٹی آنکھوں والے مطلب یہ کہ ان کی آنکھوں کی خوبصورتی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک سمندر کے اندر پایا جانے والا جو سی پی ہوتا ہے جس کے اندر موٹی ہوا کرتے ہیں تو تھوڑا سا سی پی جب کھلے تو اندر سے موٹی بلکل چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کی آنکھوں کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی موٹی موٹی آنکھیں موٹیوں کی طرح سی پی کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور ایسی چمکدار ہیں جیسے کہ موٹی چمکتے رہتے ہیں تو ان کی خوبصورتی کو بتانے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ صفت کو بیان کی اب یہاں ایک چیز بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ اور ان کی اولاد ان کی پیروی کی یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ان ایمان لائے ہوئے لوگوں کی پیروی کی تو اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ تو ہم کیا کرتے ہیں ان کی ذریت کو ان ایمان والوں کے ساتھ ہم ملا دیتے ہیں اگرچہ کہ دیکھیں ایمان لائے ہوئے جو لوگ ہیں وہ آمالِ سالحہ کر کر بڑے بڑے درجوں کو پہنچے ہوئے ہوں اور ان کی ذریعت ایمان والی ہو بہت سارے آمال نہ سہی کم سے کم چھوٹے چھوٹے آمال ہی کیے ہوئے ہوں تھوڑی بہت نیکیاں ہی کی ہوں تو چونکہ نیک لوگوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں وہ کم نیکیاں کیے ہوئے لوگوں کو بھی ان بڑے نیک وکار لوگوں کے ساتھ ہم شامل کر دیں گے وَاتَّبَعَتْهُمْ دُرِّيَتْهُمْ یہ کیا ہے یہ پورا جملہ مل کر معتوف بن رہا ہے تو اَلَا آمَنُونَ تو جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریعت ان کی پہنوی کی تو آمَنُونَ یہ معتوف اَلَيْهِمْ اِتَّبَعَتْهُمْ دُرِّيَتْهُمْ یہ معتوف بنا ہے ان کی ذریعت چاہے بچے ہوں یا پھر بڑے ہوں بِئِ ایمانِن ایمان کے ذریعے سے ان کی ذریعے جب ان کی پہنوی کی ہو مِنَ الْكِبَعَرِي کس سے بڑوں کو دیکھ کر پہنوی کی ہو وَمِنَ الْآبَعِ فِي الصِّغَارِ اور پھر والدین کو دیکھ کر بچپنے میں جو والدین کی پہنوی کی ہو تو ان لوگوں کے لئے ہم کیا کریں گے الْحَقْنَا بِهِمْ دُرِّيَتْهُمْ تو ان کی ذریعت کو ہم کیا کریں گے ان کے آبا و اجداد کے ساتھ یا پھر ان کے پیروکاروں کے ساتھ ان کے جو بزرگ ہیں جن کو دیکھ کر یہ پیروی کیے ہیں طریقے کو اختیار کیے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو ملا دیں گے تو وَالَّدِينَ آمَنُوا یہ پورا جملہ بِئِ ایمانِن تک مبتدہ بن رہا تھا الْحَقْنَا بِهِمْ دُرِّيَتْهُمْ یہ اس کی خبر بن کر واقع ہوا ہے اَيَ الْمَذْكُرِينَ فِي الْجَنَّتِ مذکورہ لوگوں کو جنت میں ہم داخل کریں گے ایک ساتھ کر دیں گے فَيَقُونُونَ فِي دَرَ جَتِهِمْ وہ ذریعت اولاد جو کم اعمال بھی کی ہو تو وہ کیا ہو جائیں گے وہ بڑے نیکوکاروں کے درجوں میں ہو جائیں گے وَإِلَّمْ يَعْمَلُوا بِعْمَلِهِمْ اگرچہ وہ نیکوکاروں کے کام کرنے کی طرح نیکیاں ان کے پاس نہ ہو اس طرح بلند کام وہ نہ کیے ہو تب بھی کیا ہے ان کے اولاد کو ہم ان کے آبا و اجداد کے ساتھ ان کے مقام و مرتبے میں ان کے والدین کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے کیوں؟ تقریمتاً لِلْآبَا ان کے والدین کو عزت اور شرف بخشنے کے لیے بیجتماعی الاؤلادی لئیہم کہ وہاں ان کے اولاد کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا تو اب اس آیت میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عامال سالحہ کر کر بہت عالی مقام پر پہنچ گئے ہیں ان کی جو اولاد ہے ایمان والی ہے لیکن بڑے بڑے عامال نہ صحیح تھوڑے بہت نیکیاں کی ہیں تو اب ان کے والدین کے ایمان کی وجہ سے اور ان کے والدین کی بڑی بڑی نیکیوں کی وجہ سے جو ایمان والے اولاد ہیں چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہی کیے ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کے ایمان کی بدلت اولاد کو بھی کیا ہے والدین کے درجوں میں داخل فرمائے گا اور جو نعمتیں والدین کو عطا کی گئی ہیں وہی نعمتیں ان اولاد کو بھی عطا کی جائے گی والدین کے وجہ سے والدین کے صدقے میں وَمَا عَلَتْنَاهُمْ اور ہم ان میں کچھ کمی نہیں کریں گے یعنی مطلب یہ کہ ایمان والدین کو بڑا بدلہ ملے گا اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی اولاد کو بھی بدلہ ملے گا تو کیا والدین کا کچھ بدلہ لے کر کچھ ثواب لے کر اولاد کو دیں گے ایسا نہیں ہے وَمَا عَلَتْنَاهُمْ اور ہم ان کے ثواب میں کمی نہیں کریں گے عَلَتْنَاهُمْ بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا عَلِتْنَاهُمْ دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے اَيْنَقَسْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ان کے والدین کے عامال میں سے ہم کچھ بھی کیا ہے کمی نہیں کریں گے بلکہ يُزَادُ فِي عَمَلِ الْأَوْلَاد والدین کے عامال میں کمی کیے بغیر اولاد کے عامال میں ہم اضافہ فرما دیں گے یاد رکھیں کہ کُلُمْ رِئِمْ بِمَا کا سبع رہین ہر وہ آدمی جو وقیہ ہے چاہے وہ اچھا ہو یا پھر برا ہو اس کے عامال مرہون ہیں رہن رکھے ہوئے ہیں يُوخَدُ بِشْرِّ فَيُجَازُ بِالْخَيْر کہ برائی کے ذریعے سے اس کو پکڑا جائے گا سزا دی جائے گی وَيُوخَدُ بِشْرِّ وَيُجَازَ بِالْخَيْر اور پھر نیکیوں کی وجہ سے اس کو بدلا دیا جائے گا تو اب یہ آیت کے آخر حصے میں بتانا ہی چاہتے ہیں کہ انسان کی کیے ہوئی عامال گویا دراصل اس چیز کی طرح ہے جو کسی کے پاس رہن کے طور پر رکھی گئی ہو رہن رکھی ہوئی چیز ہمیشہ جس کے پاس رہن رکھ رہے ہیں اس کے پاس نہیں رہتی بلکہ کچھ وقت تک رہتی ہے پھر اس کے بعد وہ چیز اس کے پاس لوٹ کر آتی ہے تو بلکل ویسے ہی آدمی جو کام کر رہے ہیں چاہے دنیا میں نیک ہوں یا پھر برے ہوں دراصل یہ کام اللہ کے دربار میں اللہ کے پاس رہن رکھا رہے ہیں واپس یہ لوٹ کر کب آئیں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نیکیاں ہیں تو ثواب کی شکل میں ان کو لوٹائے گا برائیاں ہیں تو عذاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ چیزیں لوٹا دے گا یہاں پر رکھیں آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہیں نیسے زیادہ عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائیں وصل اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وآسحابی اجمعین برحمتک یا رحمت رحمین والحمدللہ رب العالمین